الرکن الاول من ارکان الاسلام تقول اشہد یعنی اقر بقلبی ناطق بلسان عاملا بجوارح اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور کہے کہ اشہد میں گواہی دیتا ہوں اور اس چیز کو جوارح سے بھی کرے تاکہ اس چیز کی تصدیق ہو سکے یعنی لابد اللی قل بلسان حادا یصدق بقلبی ویاعمل بجوارح بے ضروری ہے کہ وہ زبان سے کہے اور دل سے تصدیق کرے اور اعضاء اور جوارح سے اس پر عمل کرے لا الہہ یعنی لا احدا یستحق نعبد للہ کل ما عبد من دون اللہ فی عبادت و باطل اکفر بیمع ما عبد من دون اللہ وثبت العباد اللہ احدا شریکہ لا الہہ الا اللہ کا مطبع یہ ہے کہ انسان شرک اور اہل شرک سے وہ بلات کا اظہار کرے اور یہ اقیلہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود بھرق نہیں ہے اگر کوئی معبود بھرق ہے وہ صرف اگر صرف اللہ رب العالمین ہے لا الہ الا اللہ بنا هذا البنا یقوم على عمودین لو اسخطن عمود انہار هذا البنا لا الہ اللہ کے دو بنیادی چیزیں ہیں اگر ان دو بنیادی چیزوں پر ہم نے اس کو رکھا ہے تو بالکل درست ہے اگر ان دو بنیادی چیزوں کو اس پر نہیں رکھیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا نعم الرکن الاول تکفر بجمع معمد بن دون اللہ الرکن الثانی اثبات العباد اللہ وحد اللہ شرک پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود آنے باطلے ہیں ان کا انکار کریں اور دوسرا رکن یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہی اثبات کریں نعم ونشہد ان محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ یعبد ورسول اللہ یکذب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے وہ ایسے رسول ہیں جس کی تصدیق کی جائے گی اور تکذیب نہیں کی جائے گی وہ رسول ہیں اور اس کا عقیدہ اکنا ضروری ہے نعم من عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا لم يشہد انہو عبد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تو وہ یہ گواہن نہیں دیتا ہے کہ وہ بندہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کی تو اس نے یقیدہ نہیں رکھا کہ وہ رسول ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ہر اس چیز میں جس کا ہمیں حکم دیا ہے اور جس چیز کا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا ہے ہم اس کی تصدیق کریں اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے رک جائیں کوئی کہ ہم ایک جانب ہوں اور جو منحیات ہیں وہ دوسری جانب ہوں اور اللہ رب العالم کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہیں ان کی شریعت اور طریقے کے مطابق کی جائے گی ان کی شریعت اور طریقے کے علاوہ دوسر سے نہیں کی جائے گی اللہ رب العالم نے اس کو بہتر جانتا ہے موسیقی